جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا یہ اپنی منزل پہ پہنچتا چکا ہوتا ہے لیکن منزل تک پہنچنے کے لئے ابھی اس سے ٹائم لگتا ہے کیونکہ پریشر کچھ زیادہ ہی بنا ہوا رہا تھا پھر اچانک سے اس کا پیر فسلتا ہے یہ پہنچ چکا ہوتا ہے ایک الگی گفہ میں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ گفہ پوری کھالی ہوتی ہے جب وہ دھیان سے دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک ٹوٹی ہوئی چھڑی دیکھتی ہے اسے جو کی پوری گفہ میں اکیلی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا ویسے اس چھڑی کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ خوش ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اب اسے نشانہ لگانے کے لئے ایک چیز مل چکی ہوتی اور نشانہ لگانا بھی تو ضروری ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی important چیز ہے پھر کیا تھا کھولتا ہے اور پھر پانی کی دھارہ بہنا شروع ہو جاتی ہے ایک دم پورا جھرنا گرنا ہوتا ہے تب ہی وہ آواز پھر سے آتی ہے تم مرنا چاہتے ہو کیا ہاں بچے تمہاری اتنی زیادہ ہمت تم میرے ساتھی ایسا بیوار کر رہے ہو یہ آواز اس چھڑی کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے اور یہ آواز وہ سنتا ہے اور اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ آواز تو بالکل سیم ہے اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ چھڑی ہی اس سے بات کر رہی ہے وہ کہتا ہے تم تم ہی وہ ہو جو ڈیزرٹ میں مجھ سے ایسے بات کر رہی تھی اور مجھے لگا تھا کہ وہ سب میرا برم ہے لیکن چھڑی بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے تم بچے تمہاری اتنی زیادہ ہمت کیسے ہوئی تم نے میرے اوپر اپنا جھرنا گرائے کیسے لگتا ہے تم مرنا چاہتے ہو تمہیں مرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے میں تمہیں آرڈر دیتی ہو کہ چپ چاپ اپنا تھوڑا سا بلڈ لو اور اسے میرے اوپر گرا دو تاکہ میری یہ سیل ٹوٹ جائے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تمہیں ابھی یا تو بعد میں تمہیں مار ہی دوں گی لیکن یہ بہت کول ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اس سے میرا کیا فائدہ ہونے والا ہے تمہیں آخر باہر کیوں نکالو دیکھو تم نے یہ کہا کہ تم نے اپنے آپ کو ہی اس چھڑی کے اندر سیل کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم خود سے ہی اس سیل کو توڑ سکتی ہو اور اسی لئے تمہیں میری ضرورت ہے لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں گھنٹا تمہاری مدد نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ تم مجھے مارنے کی دھمکی دے رہی ہو اور ادھر یہ چھڑی گیاری ہوتی ہے کہ تم مجھے باہر نکالتے ہو یا پھر نہیں نکالتے ہو اگر مجھے باہر نہیں نکالو گے تو میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گی آہا چلو جلو جانے بھی دو بس بس تمہارے جیسے بہت سارے لوگ کو میں نے دیکھا ہے خیر میرا کام تو ہو گیا میں نے ایسے بتا دوں کہ میں تو یہاں پر بس ہلکا ہونے کے لئے آیا تھا اور تم مجھے یہاں پر مل گئے چلو یہ بھی بات اچھی ہے کہ اب تم مجھے زیادہ پرشان نہیں کرو گی ٹھیک ہے اب میں یہاں سے چلتا ہوں کیونکہ میرا یہاں کا کام ختم ہو چکا ہے اور ویسے بھی تم مجھے مارنے والی ہو وہ بھاگتے بھاگتے جا رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ابھی بہا ہی دنیا میں تو مجھے دھیر ساری چیزیں دیکھنی ہے وہاں پر دھیر سارا خزانہ ہوگا جسے پاکر میں اور بھی زیادہ پاورفول بن جاؤں گا اور جتنے جلدی میں پاورفول بنوں گا اتنی جلدی میں اپنی مدر کو ان جنگلی جانوروں کے ہاتھوں سے چھڑوا لاؤں گا اور یہ کہتے کہتے وہ اس گفہ کے اندر سے باہر چلا جاتا ہے چھڑی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم بچے واپس آوے یہاں پر سوارڈ بس کہتے رہ جاتی ہے ویسے یہ سوارڈ ہوتی ہے کوئی ٹوٹی ہوئی چھڑی نہیں لیکن وہ بھاگ جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں ٹاور کے اندر کے سین کو دکھایا جاتا ہے جہاں سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ آج ریوارڈ ملنے والا تھا تب ہی ان کی نظر ایک بہت ہی سپیشل چیز پر جاتی ہے جو کی ہوتا ہے ایک سکائی لیول کا ویپن اصل میں یہاں پر ویپن کو بھی الگ الگ کٹیگریز میں بھٹا گیا ہے آپ کو آگے پتہ چل جائے گا یہ جو سکائی رینٹ ویپن ہوتا ہے یہ بہت ہی طاقتور ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں کا نام ہے لینڈ آف ٹریزرز سچوچ ایک دم نام پر کھڑا اترتا ہے کیونکہ یہ ویپن اب میرے ہاتھ لگ چکا ہے اس کا مطلب میں ارثری علم سے سیدھے سکائی علم میں جا سکتا ہوں اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے لو بھی وہاں پہ ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں اب ہم لوگ اپنا کام پوری طریقے سے کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے کیا تم نے پتہ لگا لیا کہ یہاں پر اور کتنا زیادہ خزانہ ہے اور ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں لو کہتی ہے بہت سارا خزانہ اتنا کہ ہم لوگ ختم ہی نہیں کر سکتے ہیں تب کیپٹن ہس رہے ہوتے ہیں ہسی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وقت آ چکا ہے حساب چپتہ کرنے کا جس نے بھی ہمارے ساتھ پنگا لیا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے ویسے تم مجھے کیلکولیٹ کر کے کیا بتا سکتے ہو کتنے مطلب بڑے بڑے لوگوں کے اگر حساب سے ہم لوگ کمپیر کرے تو ہمارا خزانہ کتنا ہو سکتا ہے لو بتا رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم اسے پوری طریقے سے کیلکولیٹ کرے تو جتنے بھی بڑے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمارا یہ خزانہ بہت زیادہ ہے اگر ہم اپنے دونوں ہاتھ سے بھی پوری زندگی پر لٹائیں تب بھی یہ خرچ نہیں ہو سکتے ہیں بہت زیادہ ہے یہ کہتا ہے ٹھیک ہے تب تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم لوگ وہ سب چیز کریں جو ہم لوگ پہلے نہیں کر پاتے تھے وہ سبھی لوگ کو ایک جگہ اکھٹا کرتے ہیں کیپٹنوں نے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ سبھی لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ نے یہاں تک ہمیں کمپنی جو دی یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہرے ہرے کیپٹن یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں ہم نے آپ کو کمپنی تھوڑے نہ دی تھی یہ تو ہمارے بیچ میں ڈیل ہوئی تھی کہ جتنا بھی خزانہ ملے گا وہ سبھی لوگوں میں برابر برابر حصے میں بڑھ جائے گا آپ کو تھوڑا سا زیادہ ملے گا باقی سبھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں کیپٹن بات تو یہی ہوئی تھی لیکن کیپٹن یہاں کہہ رہے ہوتے ہیں تم لوگ کے جو آواز ہیں وہ مدھو جیسی کچھ زیادہ ہی میٹھی نکل رہی ہے اور میرے کانوں میں یہ آواز نہ چوب رہی ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ آواز میرے کان میں زیادہ چوب ہے اسی لئے میں تم لوگ کی بوڈیز کو ڈیڈ بوڈیز میں بدلنا چاہتا ہوں وہ لوگ ودرو کرنے لگتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیپٹن آخر تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے لوگ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اب تم لوگ بیکار ہو اور ہمارے کسی بھی کام کے نہیں ہو کیا تم لوگ یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم لوگ سارا خزانہ اپنے لے رکھنا چاہتے ہو بھولو مت کہ ہم نے تمہیں یہاں تک فالو کیا اگر ہم لوگ یہاں پر نہیں ہوتے تو تم بھی یہاں تک نہیں پہنچ پاتے یہاں تک کہ میرے بردر نے اپنے آپ کو سیکریفائز بھی کر دیا ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تمہارے بردر نے سیکریفائز کر دیا اور اگر تم لوگ یہاں پر نہیں ہوتے تو ہم لوگ بھی یہاں پر نہیں پہنچ پاتے لیکن سچائی تو یہی ہے کہ تم لوگ اتنے زیادہ پاورفول نہیں ہو اور میں شروعات سے ہی تمہارے مارشل آرٹ پر ذرا بھی نربان نہیں تھا تم پتا کس لئے اگزسٹ کرتے ہو تم مجھے اور لوگ کو بچانے کے لیے ایک جو آگے چیارا چلتا ہے نا اسی کے لیے اگزسٹ کرتے ہو تم لوگوں نے بہت سارا کانٹریبیوٹ بھی کیا لیکن اب یہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ کام پورا ہو چکا ہے یہاں یہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کہتا ہے کیا تم ہم سبھی لوگ کو ماننا چاہتے ہو یہ ہنس رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے ہاں تم بہت زیادہ چالاک نکلے تم سبھی لوگ کو مرنا پڑے گا تم میں سے کوئی بھی یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جا سکتا ہے لیکن وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو ہمارے نمبرز بہت زیادہ ہے تم چاہ کر بھی ہم سبھی لوگ کو ایک ساتھ بلکل بھی نہیں مار سکتے ہو ہاں تم ہمیں ڈرانی کی کوشش تو بلکل بھی نہ کرو لیکن تب ہی کپٹن لوو سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لو اپنا چلوا دکھاؤ لو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کپٹن آپ کا حکم سراغوں پر وہ اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے اور سبھی لوگ ایک ہی بار میں بلاسٹ کر چکے ہوتے ہیں کیپٹن ہستے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں تو میرا شکریہ یادہ کرنا چاہیے کیونکہ تم لوگ کی زندگی ایک دھم جھنڈ ہو چکی تھی وہ تو میری وائے سے تم لوگ اپنی اس زندگی میں اتنا سارا سونا دیکھ پائے مرنہ تمہاری ایسی قسمت کہا کہ تم لوگ اتنے سارے سونے کو دیکھ سکتے ہو سبھی لوگ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب لوگ ایکسپلوڈ ہو گیا ہوتے ہیں کمرے میں اور ادھر لوگ کا بھی اصلی چہرہ باہر نگل چکا ہوتا ہے یہ کہہ رہی ہوتی ہے اصل میں اس نے جو سبھی لوگ کو ہائیڈروپل دیا تھا یہ اسی کا بنایا گیا ایک جال تھا سبھی لوگوں نے اس ہائیڈروپل کو لے لیا تھا پھر یہ ایک ہی بار میں چھٹکی بجاتی ہے اور جتنے بھی وہاں پر لوگ ہوتے ہیں سبھی لوگ مارے جاتے ہیں ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں تب تک ترنتی دو سکنڈ بعد وہاں پر وو بھی آ چکا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کیپٹن لو آخری ہامر یہ سب چل کہہ رہا ہے یہ سب کیا ہوا ہے وہ لوگ کہتے ہیں وہ وو ٹیا تم بالگل صحیح وقت پر آئے ہو اگر تمہیں نہیں آتے تو میں تمہیں مارنے کے لئے وہاں پر آہی جاتا پھر لوگ کہہ رہی ہوتی ہے تمہیں پتا ہے یہ تمہارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے ویسے تم ہمیں جوئن نہیں کرنا چاہتے تھے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے ہمیں تمہیں مار نہیں پڑے گا مگر تمہارا بہت بہت شکریہ اس پوری جرنی میں تم نے میرا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھا یہاں پر وو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ آخر ان سبھی چیزوں کا کیا مطلب ہے تم لوگ کون ہو کیا کرنا چاہتے ہو وہ سوچ رہا تھا کیا جو ہمارے بیچ میں اس کے بعد تم آرام سے مر جانا اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کر راز کھلنے لگتے ہیں ازال میں یہ لوگ کا باپ نہیں ہوتا یہ لوگ کا پتی ہوتا ہے یہ لوگ شادی شدہ چور ہوتے ہیں جو کی ایک نقلی مرشنری گروپ بناتے ہیں اور ان کے جیسے بہت سارے بے وکوف لوگوں کو اکھٹا کرتے ہیں سیکریٹلی ان کے اندر جیسے اب اس نے ہائیڈروپل دیا ہے تو یہ بار بار الگ ٹکنیک کا استعمال کرتے ہیں الگ الگ جگہ پر پھر یہ لوگ ایڈوینجر کرتے ہیں ایڈوینجر کرتے وقت کچھ ایڈی کے ساتھی ہوتے ہیں جیسے وہ ڈیزرٹ ٹیف وہ ان سارے ڈیزرٹ ٹیف کوئی اصلی والے نہیں تھے وہ سب ایڈی کے ساتھی ہے پھر یہ لوگ ایسے ہی کرتے کرتے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ کو مار دیتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ اپنا ماسک ہٹ آتے ہیں اصل میں وہ جو رگستان میں چور آئے تھے اس نے لوگ کے ٹیٹو کو دیکھ لیا تھا لیکن وہ اسے پہچان نہیں پھایا تھا خیر اس کی وہ قسمت ہے پھر کیپٹن کہہ رہے ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بار ڈسکس کیا اپنی ٹرو ایڈنٹیٹی کے بارے میں لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں لوگ کہتی ہو پیارے ووٹیان تم بہت ہی زیادہ کیوٹ ہو لیکن تم ہمارے بارے بہت کو جان چکے ہو پورا سیگرینٹ بھی تم ہمارے بارے میں جان چکے ہو ویسے میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں ہم دونوں میں سے اور یہاں پر جو سب سے طاقتور ہے وہ میں ہوں اور تم تم بلیک ریئلم کے پاور لیول تک پہنچے ہو لیکن تمہیں دیکھنے سے ایسا لگتا نہیں ہے لگتا ہے تم نے اپنے سلیپس کے اندر کچھ اور بھی بہترین بہترین راست چھپا کے رکھیں اور پھر اس کے بعد کیا تھا وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ چلو میں اپنی پوری پاور لگا کے اس چیز کو یہی پہ ختم کرنا چاہتی ہوں اس کے چیز پر جو ٹیٹو بنا ہوا تھا وہ اسے کلک کرتی اور کہتی یہ باہر نکل جاؤ میبی اور پھر یہ تو بیبا ہوتا ہے جو کی بہت بڑا سکوربین اور کافی طاقتور رہتا ہے اب ادھر وہ کو اپنے ماسٹر کی بات یاد آ رہی ہوتی ہے جہاں پر اس کے ماسٹر کہتے ہیں کہ دیکھو تم اس کہانی کے میر گردار ہو سبھی لوگ تمہارا فائدہ اٹھانا چاہیں گی لیکن تم کسی کو بھی اپنا فائدہ اٹھانے بلکل بھی منتے ہیں کیونکہ تم جیسا سوچتے ہو یہ دنیا بیسی بلکل بھی نہیں ہے سمجھ رہے ہوں میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں جس پر تم بھروسہ کر سکتے ہو پوری طریقے سے وہ صرف تم ہی ہو اور کوئی بھی نہیں ہے کسی پہ بھی بلکل بھی بھروسہ مت کرنا کیونکہ تم ہی ایک اکیلے ہو جسے خود کی چندہ ہے اور کسی کو تمہاری چندہ نہیں ہے لیکن وہ ماسٹر کا مزار کھڑا تھے وہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ ماسٹر آپ بھی بہت زیادہ ہارش ہو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پر میں بھروسہ نہ کر سکتا ہوں وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ماسٹر اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے آپ نے جو بھی کہا تھا بلکل صحیح کہا تھا وہ سب ہی ایک پل کے اندر ہی گائب ہو گئے جیسے ابھی گائب ہو گئے کچھ کو اپنی فیملیز کو بڑھانا تھا کچھ کو پیٹ پالنا تھا کچھ کی اپنے اپنے ڈیزائر تھے کچھ اپنے ہومٹان واپس لوٹنا چاہتے تھے بس تھوڑے بہت پیسے کمانا چاہتے تھے لیکن وہ سب ایک پل میں ہی گائب ہو گیا تم دونوں تم دونوں نے اپنی لالچ کی وجہ سے ان سب ہی لوگ کو مار دیا اگر آدھا ٹریزر بھی انہیں مل گیا ہوتا تو وہ سب ہی اپنی نیٹس کو پورا کر سکتے تھے لیکن تم دونوں نے ایسا بلکل بھی نہیں ہونے دیا اس کی پاور بڑھتا دیکھے لو کہہ رہے ہو تو چلو دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہو ادھر یہ اپنے کائی کے اوپر پوری طریقے سے فوکس کر رہا ہوتا ہے اور اس بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور سوچ رہا تھا میں تم دونوں کو بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا تم لوگ ہیونڈ ریالم میں پہنچ چکے ہو تو کیا ہوا میرے پاس ابھی وہ ٹیکنیک ہے جو مانسٹر نے مجھے سکھائی ہے میں تم دونوں کو بلکل بھی نہیں چھوڑنے والا ہوں وہ انتم سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے لو بھی جوش میں آگئی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے بے کوف کہیں کہ تمہیں نہیں پتا ہے ہیونڈ ریالم اور بلیک ریالم کے بیچ کا ڈیفرنس کیا ہے اب تم یہی پر دفن ہونے والے ہو اور کسی کو نہیں پتا چلے ہے کہ تمہاری موت کب اور کیسے ہوئی تو ٹھیک ہے چلیے دیکھا جائے گا اگلے اپیسوڈ میں کی کیا ہونے والا ہے بیسے بتا دو اگلے اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں